موسیقی میری ترخواست ہے کہ چالیس چوروں کا سارا خزانہ میرے سامنے آ جائے یہ خزانے والا جادو ہو کیوں نہیں رہا کچھ غلط کر رہا ہوں کیا میں پچھلی بار چادو ہوا تھا تو اس پار کیوں نہیں ہوا پرواز میں تو ہر بار چادو ہوا ہے زورابر کی دعوت میں چھوٹے موٹے چادو کیے میں ہاں چھوٹے موٹے چادو کیے میں نے گئی ایسا تو نہیں کہ خزانے جیسے بڑے چادو کے لیے مجھے گفا کے اندر جانا ہوگا مجھے گفا کے اندر بینہ نظر میں آ جاؤں کیسے گفا کے اندر جانا مطلب سیدھی موت کیا کریں کیا کریں گھو جا سم چھوٹے 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 تو سب کی مدد کر رہا ہے لیسلی اوپر والا تیری مدد کر رہا ہے اور بچے سمسن اس کو تو میں اپنے جادو سے دیکھ ہی لوں گا جس تل اسمان کو ہم پوری دنیا میں ڈھونڈ رہے تھے تو خود اسے آج یہاں لے کر آئے گا اپنی آوام کو بھوک سے بچانے چلا ہے نا تو لیکن آج تجھے کوئی نہیں بچا سکتا کھل جا سمسن موسیقی شوٹ شہزاہدی اٹھے پھرسا کوشش کیجئے کہاں دھیان ہے آپ کا مریم ہم پیر سے کوشش کرتے ہیں آپ کا دھیان ہے ہی نہیں جب تعلیم کا پہلا پنہ یہ ختم نہیں ہو رہا ہے تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ یہ تعلیم واقعی آپ کے لیے ہے کی نہیں کھابل کا تقت واپس حاصل کرنے کی آپ کے پاس خابلیت ہے کی نہیں جب تک آپ کا دھیان پوری طرح سے آپ کے قبضے میں نہ ہو تب تک واپس مت آئیے جائیے اور ڈھولچی سے بڑے ڈھول کو بھریے سو بار اے بھر پر میں جانتا ہوں میں شہزادی سے سختی اور بے عدوی سے بات کر رہا ہوں اور انہیں اپنے مقصد کے لیے تیار کرنے کے لیے بہت ضروری ہے آپ کو سچ میں لگتا ہے کہ ہم شہزادی کی اقوائی میں جنگ لڑ سکتے ہیں شہزادی کو میں بچپن سے جانتا ہوں اور جہاں تک میں جانتا ہوں بلکل سلطان شاہ زہید کی تصویر ہے کابل کو دوبارہ حاصل کر کے رہی گی پر رہبر ہم صدام کی بڑی فوج کا سامنا نہیں کر سکتے ہمیں فوج میں نئی بھرتیاں بڑھانی ہوگی پر اتنے سے کچھ نہیں ہوگا ہمیں گولہ بارود اور توپ چاہیے پر ایک تکلیف ہے پورے کابل میں گولہ بارود اور توپ بنانے والا صرف یہ ایک ہی آتمی ہے گھرتار سنگھ اس کے جاتا توپ اور گولہ بارود بنانے والا دوسرا کوئی نہیں ہے وہ اس وقت پورے کابل کے محل کو فتح کرنے کے لیے وہ بہت بڑی سڑھی ہے گھرتار سنگھ تارا گا جی ہم اپنی کابلیت ثابت کریں گے ہم آپ کے لئے سردار سنگھ کو خوش نکالیں گے یہ تفان سے پہلے آنے والا سنناٹ ہے آپ کے واقعے میں کوئی نہیں ہے آج اس دوڑے ہوئے غزانے گولے جا کر مطابل کی عوام کی مدد کروں گا کوئی آواز نہیں چالیس چھوڑ تو جا چکے ہیں لیکن سمسل کہا ہے چاہے کتنے بڑی جادوگرنی کیوں نہ ہوں کھانا کھا کے نیند آئی چاہتی ہے سو گئی ہوگی یہی محبہ ہے بیٹا بھڑ لے خزانہ اکتون کر دے پرواز کی غریبی تھوڑ دیر چپنے نہیں سکتا گھوڑا کہیں گا ڈر آ دیا یہاں سا سکت کیے اس کو مستی سوچ رہی ہے اس سے پہلے کسیم سم آ جائے خزانہ بھر کے نکلنے یہاں سے بے وکوف چادوگر سمسل کہیں گئی نہیں تھی بھر لے خزانہ کوئی چلدی نہیں ہے اتنے دنوں بعد ہاتھ لگا ہے تو بہت وقت ہے ہمارے پاس ارے رک رک جب میں کہتا ہوں رک کوئی نہیں رکنا چاہتا اس گفہ میں تجھے لگا میری گفہ میں چھپ کر آئے گا اور میں تجھے دیکھ نہیں پاؤں گی یہ پول کہاں سے رہی ہے ہے کدھر میں یہاں ہوں میں یہاں ہوں میں یہاں ہوں موسیقی 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 تم انسانوں کے خدا نے شکل دے کر تمہیں نیچھے بھیج تو دیا اکل دینا بھول گئے لیکن اتنی معصومیت لے کر خود بخود اپنی موت کی طرف چل کر آیا ہے تو جادوگر لائک نہیں ہے تو اس خزانے کے یہ خزانہ ہماری ملکیت ہے ہماری ہماری ملکیت ہے کون ہے تم کہا جا رہی ہو ہم سے تیز باتیں ہمارا خنجر کرتا ہے میرا بھی سننی اس کی باتیں آج کا دن خنجر کا نہیں دینار کمانے کا ہے گلاموں کی تازینوں سے ملنا ہے ہمیں کہاں ہوتی ہے گلاموں کے ساتھ پاس ہی ہمت کی داد دینی ہوگی اس لڑکی کی جو یہاں آئی لیکن افسوس سب سے پہلے اسے ہی پکڑیں زندگی میں پہلی بار کسی چور میں چورنی چورنی میں اتنا غرور دیکھ رہا ہوں یہ خزانہ تم نے کمائے نہیں ہے تم نے چھرایا ہے اور جن سے چھرایا ہے ان میں سے ایک بندہ تمہارے سامنے کھڑا ہے اور جو ہمارا ہے وہ تمہیں واپس لے کر ہی جاؤں گا اچھا مزاق تھا شاروگر تم انسانوں کو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا دیکھتی ہوں تو ہسی آتی ہے مجھے وہ ہس لو ہسنے کے رہے چالیس چھوڑتو ہیں تمہارے پاس لیکن صرف چالیس ہیں اور میرے پاس کابل کے چالیس ہزار لوگوں کی دعائیں ہیں دعاؤں کے بارے میں زیادہ علم ہوگا نہیں تمہیں بد دعائیں جو کمائی ہیں آج تک اتنی طاقت ہوتی اگر دعاؤں میں تو بھوکے نہیں مر رہے ہوتے نیرے لوگ دیکھ باہر جا کر بہرشکت میرے چالیس چھوڑوں کی تم درالو ہمیں دھمکالو ہمیں ہم سے کھانا چھینلو ہمارے لیکن یہ جو امید ہے نا یہ امید ٹوٹی نہیں ہماری اور اسی امید کے جادوس اور دعاؤں کی طاقت سے ہم انسانوں نے بڑے بڑے تفانوں کا سامنا کیا ہے تو تم اور یہ تمہارے چالیس چھوڑ کی سکھیت کی موڑی بہت بولتا ہے تو انسان موت سے ڈر نہیں لگتا کبھی ایک انسان کی طرح جی کر دیکھوگی تو پتا چلے گا کہ ایک انسان ایک دن میں کتنی موتیں مرتا ہے پھر بھی تھکتا نہیں پیار لینے اور دینے سے کتراتا نہیں انسان پیار محبت اب تو سکھائے گا مجھے اسی محبت کے خاطر فلک میں بیٹھے چاند کو بھی دو ٹکڑوں میں توڑ دیا تھا میں نے پھر سے وہی توڑ پھوڑ دی بات ہے تم شاید سمجھنے پیار نام ہے جوڑنے کا رشتوں کو گھروں کو جسپاتوں کو میرا مشورہ مانو اس گفاس سے نکل کے کچھ دن کے لیے ہمارے ساتھ رہنے تو آؤ خاص بنا کر بھیجنے تمہما سے خاص بھو ہوتے ہیں جو معمولی انسان کی موت اپنی مٹھی میں لے کر چلتے ہیں اور اسی لیے انسانی نسل کو ختم کر دینا چاہتی ایک زندگی ختم کرنے کی عقاد تو ہے نہیں چلی ہے نسل ختم کرنے کے لیے اور بھولو مات ہم میں اسے ایک انسان کی ہاتھوں تمہارے چالیس چوڑ مارے گئے تھے اور انشاءاللہ توبارہ مارے جائیں گے ارے بھوک مری سمیہ موسیقی 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 شکاری شیر شیر چاہے کتنا بھی طاقت پر کیوں نہ خوتا تو جانوری ہے پر ویسے بھی آپ تو ہمارے پالتوں ہیں جو ہمارے لئے کام کرتے ہیں یہ تو یہ تو سلطان کا شاہی سکھا ہم سلطان سددام کے خاص صفارتکار ہیں انہوں نے ہمیں کسی خاص مقصد سے بھیجا ہے آپ کی یہ ہم نے آپ کو پہچانا نہیں پہچان لیتے تو ہم صفارتکار کے ایسے ہوتے ہمیں لگتا ہے ہم نے یہاں آ کر اپنا وقت جایا ہی کیا ہے ہم بہت وقت سے ایک شخص کو ڈھونڈ رہے ہیں لیکن اب ہم نے لگتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے کسے ڈھونڈ رہے تھے کسے خریدنا ہے کرتار سینھ کو اپنی آوام کو بچانا چاہتا ہے نا تُو اسی لیے آیا ہے نا تُو اس موت کی گفہ میں تُو چل ایک موقع دیتی ہوں تلسمان دے دے مجھے تیری آوام کو بخش دوں گی میں بخشوں گا تو آج میں نہیں تمہیں اور تمہارے چالیس چوروں کو اور میری آوام کی سلامتی کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں میں چاہتا ہوں سمسم قید میں گرفت ہو جائے میں چاہتا ہوں کہ سمسم ابھی کے بھی قید میں گرفت ہو جائے میرا جادو کام کیوں نہیں کر رہا اسی جادو کی بدولت اتنی زبان چل رہی تھی نا تیری کیا ہوا اب انسانوں کا جادو نہیں چلتا میری گفہ میں میری طاقت کا صحیح سے اندازہ نہیں لگا پایا تجھ جادوگر لیکن آج آج تجھے حساس ہوگا سمسم کی طاقت کا ہم نrandے آپ تلسمان کہا ہے پاگل نہیں ہوں میں جو تلسمان یہاں پر لے کروں گا جھوٹ مد بول انسان آج تیری چالا کی نہیں چلے گی دے دے مجھے تلسمان دے دے نہیں ہے میرے پاس تلسمان کتنی مشکت کر رہا ہے تو انسان تھک کے کیوں مرنا چاہتا ہے دے دے تلسمان دے دے جو ہے ہی نہیں وہ کیسے دوں نہیں ہافتا ہے ہے؟ 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 اسمار اب تو نہیں بچے کا انسان